السلام علیکم یا علی بدد میں سید دادا با القادری خان کا ہے پنجتن چیدپور راج کوٹ گجرات ابھی ابھی محرم الحرام کا اشرہ ختم ہوا ہے یہ وہ شہیدوں کا مئنہ ہے جس میں کربلا کے بہتر شہید خاندان رسالت نواسہ رسول مولا کائنات کے راج دلارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ خارجی یزیدیوں منافقوں نے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے یزیدیوں کے خارجیوں کے دل میں آگ لگ جاتی ہے ان کا مشن یزیدیوں کا ملو کا جو مشن ہے وہ تازیہ داری کو ہٹانا نہیں حسینیت کو مٹانا ہے ایک بار اور سن لو یزیدی ملو کا جو مشن ہے ان کی جو تنظیم جو کام کرتی ہے کبھی وہ ڈھول پر فتوہ دیتے ہیں کبھی ازاداری پر فتوہ دیتے ہیں کبھی ماتم پر فتوہ دیتے ہیں کبھی تازیہ شریف پر فتوہ دیتے ہیں تو ان کا جو تنظیم ان کی جو مشن جو کام کرتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ تازیہ داری کو مٹانا نہیں چاہتے وہ حسینیت کو مٹانا چاہتے ہیں جتنے بھی رجا خانی یہ سپیت پگڑی والے ہری پگڑی والے جتنے بھی حسینیت کے تازیہ داری کے خلاف ہے وہ اصل میں تازیہ داری کے نہیں حسینیت کے خلاف ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ امام کی یاد ہو جیسے ہی مورم آتا ہے تمام کے دل پہ ساپ لوٹنے لگتا ہے دول پر فتوہ دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ تازیہ شریف کے آگے جو دول بجتے ہیں حقیقت میں وہ دول نہیں وہ نوبت ہے اور نوبت اس وقت بجائی جاتی ہے نوبت اس وقت بجائی جاتی ہے جب کسی کی جیت کا اعلان کرنا ہوں یزیدیوں نے اب تو وقت میں بجائے ہوں گے امام حسین کی شہادت پر آج خارجی ملہ بقواس کرتا ہے کہ اٹھارہ سال کا تمہارا بیٹا جوان ہے اس شہید مر جائے تو اس کے نام پر دھول بجانا ارے ہم امام علی مقام کے آگے نوبت یاد رکھنا دھول نہیں ہم امام علی مقام کے آگے نوبت اس لیے بجاتے ہیں کہ ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں اپنے مولا حسین کا اپنے آقا حسین کا کہ حسینیت آج بھی زندہ ہے جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتا ہے تو نوبت بجنے لگتی ہے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سیکھ ہو چاہے عیسائی ہو کسی بھی درہم کا کسی بھی مذہب کا کسی بھی مسلک کا انسان ہوگا جیسے ہی محرم میں نوبت سنے گا اس کو مولا حسین کی یاد آئے گی آج امام حسن کو لوگ بھل گئے ہیں وجہ کیا ہے اس کی نہ کبھی ان کی داستان بیان ہوتی ہے نہ کبھی ان کی شہادت بیان ہوتی ہے نہ کبھی آپ کا ظہور ولادت بیان ہوتی ہے امام حسین کو پوری دنیا نے یاد رکھا ہے امام حسن کو لوگ کیوں بھل گئے اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو لوگوں نے اس لیے بھلا دیا کہ ملوں نے کبھی ان کا تذکرہ ممبروں پر کیا ہی نہیں کبھی بھی امام حسن کا تذکرہ ممبروں پر ہوا ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ امام حسن کو لوگ پہچانے امام حسن قادریوں کے باپ دادا ہے قادریوں کے جدہ امجد ہے پیرہ نے پیر روشن زمیر دستگیر کے بھی جدہ امجد ہے پر کتنے قادریوں کو امام حسن کی ولاد اور شہادت کے بارے میں پتا ہے امام حسین کو پوری دنیا جانتی لیکن امام حسن کو عشر کون جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن کی لوگ فضیلت ملوں نے فضیلت بھولا دی تو آپ کی ولادت بھی بھول گئے آپ کی شہدت بھی بھول گئے تو امام حسین پہ بھی ملے یہی چاہتے جس طرح کے امام حسن کو مسلمانوں نے بھولا دیا کہ امام حسین کو بھی بھول جائے لیکن اللہ کا فرحان فرس کہ تم میرا چرچہ کرو تم میرا نام لو تو امام حسین نے نو کے نزا کے اوپر اللہ کا نام لیا تو حسینیت کو فیلانا یہ اللہ کا کام ہے اور قیامت تک حسین یہ چلتی رہے گی لاکھ خارجی لاکھ یزیدی آتے رہیں گے فتوے دیتے رہیں گے نہ کبھی نوبت بجانا رکے گا نہ کبھی ماتمداری رکے گی نہ کبھی چوکارا رکے گا نہ کبھی عزاداری رکے گی نہ کبھی تازیہ داری رکے گی یہ قیامت تک چلتی رہے جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ امام زمان آئیں گے ایک ایک یزیدیوں سے حساب لیں گے اور پھر جو زمانہ ہوگا گھر گھر پر غازی کا علم ہوگا ہر دور حسین ہی ہوگا شیر کے سامنے ہرن کھڑی ہوگی لیکن شیر کی مجال نہیں ہے کہ ہرن پہ حملہ کرے ہرن کو کھا لیں کیونکہ وہ امام زمانہ کا دور ہوگا امام زمانہ کے زمان کے اندر لوگ ہوگئے آج ہم کئی بھی جاتے تو ہمارے ہاتھ پہ امام زامین باندھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی زمانت میں آگئے وہ ہمارے زامین چاہے سفر میں ہو چاہے زیارت میں ہو چاہے حج میں ہو آپ کہیں بھی جاؤ امام زیارت کی چوکی ہاتھ پہ باندھ لو تو آپ ان کی زمانت میں ہو جائے گے وہ ہمارا خیال رکھیں گے تو دوستو اب مورم ختم ہو گیا تو اب سارے فتوہ کی دکانیں بند ہو جائے گی خارج یہ اپنے اپنے بل میں چلے جائیں گے کیوں کوئی ڈی جے پہ فتوہ نہیں دیتا شادیوں کے اندر بہت سی ایسی رسمیں جو حرام ہیں ملے کیوں اس پر فتوہ نہیں دیتا کیونکہ ان کا مقصد وہ نہیں ہے ان کا مقصد حسینیت کو روکنا ہے تو میرے دوستو میرے خانکاہو کے چاہنے والو چاہے چشتی خانکاہو چاہے قادری خانکاہو چاہے بخاری خانکاہو میرے پنجتن کے چاہنے والو بارہ امام کو ماننے والو یہ خارجی تمہیں کتنا بھی روکے یہ خارجی تمہیں کتنا بھی پریشان کرے کہ یہ مت کرو یہ ہو لیکن تم مت ہٹنا کیونکہ امام حسین علی مقام کا فرمان ہے علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا اگر تم حق بیان کرو گے لوگ تمہیں تنہا کر دیں گے اور امیر المومنین مولا کائنات مولا متقیان مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ اگر تم نے حق بیان کیا تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگ تمہیں تنہا کر دیں گے تو لوگ اگر تمہیں چھوڑ کے چلے جائے لوگ تمہیں تنہا ہو جائے تو سمڑ لو تم حسینیت پر ہوں اور حق بیان کرو گے لوگ تمہارے خلاف ہوں گے تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف ہوں گے تمہارا قبیلہ تمہارے خلاف ہوں گا تمہارا شہر تمہارے خلاف ہوں گا تمہارے دوست تمہارے خلاف ہوں گے لیکن تمہیں حسینیت کو نہیں چھوڑنا ہے میرے دوستو السلام علیکم یا علی مدد